بسم اللہ الرحمن الرحیم خاترین حضرات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے علی خان نے لکھا کہ سر بہت شاندار موضوع چنو آپ نے عویس حسین نے لکھا کہ سر ساری قربانیاں تو مرد دے یہ عورت کرتی کیا ہے یہ عورت مرد کو دیتی کیا ہے جو اس کے لیے مرد اپنے آپ کو بدلے ہم اس پر بات کریں گے اس سے پہلے سیدہ صدف وہ کہتی ہیں سر آج کے ٹوپک چھ باتیں مردوں والی نے میرے زخم ہرے کر دیے آرٹ اینڈ کرافٹ کے پردے میں کسی نے لکھا ہے کہ مردوں کو سمجھانے کا بھڑی جلدی یاد آ گیا یہ ٹیپیکل عورتوں والا تانہ ہے اللہ معاف کرے کوئی بھی خوش نہیں ہونا ہوتا کسی بات پہ تو ضرور وقی سے نکال کے کوئی تانہ مارنا ہوتا ہے فاطمہ رامے نے لکھا ہے کہ چھ مردوں والی ویڈیو نے دل پہ ہاتھ رکھا ہولے سے لگتا ہے میری زندگی کے سارے کرداروں کو آپ نے لگی لپٹی رکھے بنا پیغام دیا ہے زویب بھی نے لکھا ہے کہ بیسٹ ویڈیو آن دا موسٹ نیڈیڈ ٹاپک اور صدق خان نے لکھا کہ سر ایکسلنٹ ہی نہیں بہت بہادری سے بولڈ باتیں کی ہیں سائمہ مدیب نے کہا کہ دل خوش کر دیا اللہ آپ جیسا بھائی ہم سب کو دے سلام آپ کے والدین کی تربیت پر کہ آپ سایہ بن کے ہمارے سروں پہ ہیں بہت امدہ بات کیا آپ نے لا جواب ٹاپک تھا آشا جی اب آتے ہیں ہم اویسٹ کی بات پہ کہ عورت مرد کو دیتی کیا ہے مان لیا کچھ نہیں دیتی تو اویسٹ صاحب آئندہ سے آپ اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہیے نا بچے خود پیدا کر لیا کریں عورت کو زہمت دینے کی ضرورت نہیں ہے گھر کے صفائی خود کر لیا کریں عورت سے کیوں کہنا نہ مائی رکھیں نہ گھر میں بیوی لے کے آئیں نہ ماں کو نہ بہن کو کسی کو بھی کچھ نہ کہیے خود صفائی کر لیا کریں جب جب بھوک لگے کھانا خود تیار کر لیا کریں پھر کھانے کی کوئی فرمایش وہاں نہیں ہونی چاہیے اور روز اپنے کپڑے گندے کرنے ہوتے آپ کے ساکس بھی اور آپ کے انڈر گارنمنٹس بھی وہ بھی دھونے کیلئے کوئی عورت تو نہیں آئے گا آپ کو خود ہی دھونو آگا اس کو بھی کیجئے گھر کی صفائی ستھائی بھی آپ کریں گے جو مہمانداری ہے وہ بھی آپ کریں گے جو جو تانے اور تشنے اس کو سینڈ بیک سمجھ کے سب دے رہے ہوتے ہیں آپ کی ماں بھی بھائی بھی بہن بھی بھاویاں بھی کوئی اس کو بخشتا نہیں ہے وہ بھی آپ سہا کریں جتنی اس کی بیزتی اور کبھی کبھی بے حرمتی ہوتی وہ بھی سہا کریں وہ بیچاری ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے ان مول لڑکی ہوتی ہے بن مول بکھ جاتی ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس نے آپ کیلئے کیا کیا ایسے کبھی سوچی دوسری مرد عورت کیلئے کیا کرتا ہے مرد کبھی نہیں بدلتا عورت بدلتی ہے مرد کبھی قربانی نہیں دیتا عورت قربانی دیتی ہے اپنی رائے کی اپنی مزاج کی اپنی خوشی کی اپنے سکھ کی اپنی محبت کی ایک ایک چیز اپنے والدین کی مرد چھوڑ کے جائے تو فورد اس پر الزام لگ جاتا ہے عورت چھوڑ کے آ رہی ہوتی آپ کیلئے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو دیتی کیا ہے یہ عورت جنت میں لے کے جاتی ہے چھوڑنے اس کو نہ لے کے آئیں پھر جس کے ساتھ جییں گے جہنم میں لے کے جائے گا یاد رکھئے گا سارے رشتوں کے بارے میں ایک بیلنسٹ ایٹیچوڈ رکھنا بہت لازم ہے جس بات میں آکے کبھی بے تکی بات کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہئیے کہ وہ اگر آپ کے خاتے میں لکھی گئی تو بھاری پڑ جائے گی وہ جوب دینا پڑتا ہے بری بات سوچیں گے تو انفیکٹ آپ کے اندر کے جو جینز ہیں وہ بھی بدلنے لگ جاتے ہیں وہ بھی نیگٹیو ہو جاتے ہیں وہ بھی دوسروں کے لیے برا سوچنے لگ جاتے ہیں وہ بھی دوسروں کی فضیلتوں کو کم کر کے جو کلگیاں قدرت نے عورتوں کے سر پر سجائی ہیں آپ اسے کیسے کم کر سکتے ہیں جو ان کے ہونے سے خوبصورتی ہے جو ان کے ہونے سے حسن ہے ہاں بہت سارے عورتیں ہیں اپنی کم ذرفی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے اپنی اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری کمی کتاہی ہیں تو وہ تو مردوں میں بھی ہیں میں ہمیشہ سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ زندگی کو مرد اور عورت کی لڑائی میں مت کنورٹ کیجئے یہ لڑائی کوئی نہیں جیت سکے گا نہ مرد جیت سکے گا نہ عورت جیت سکے گا رب نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رائٹ مکس بنایا ہے آپ پیپسی کی بوتل لیتے ہیں ڈھکن کے بنا ہو تو بوتل لیں گے آپ کیا کبھی نہیں لے سکتے ڈھکن اتر جائے تو گیس بھی جاتی ہے مزہ بھی جاتا ہے اور انسیف ہو جاتی ہے سو کمبینیشن ہے جب تک ڈھکن نہیں ہوگا بوتل بھی مکمل نہیں ہوگی یاد رکھیے گا ٹائر اور ٹیوب بھی کمبینیشن ہے ٹیوب اکیلی زمین پہ کیسے چلے گی تھوڑی دور جانے کے بعد یا تھوڑی دور جانا بھی نصیب نہیں ہوگا پہلی پھٹ جائے گی سو ٹائر is there اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن وہ ٹیوب گاڑی لے کے آگے چل رہی ہوتی ہے وہ ہوا کو کنڈین کرتی ہے سو دونوں کو کمبینیشن ہی زندگی اور ترقی اور آگے بڑھنے کے سفر کو آگے لے کے چلتا ہے اگر اس میں آخری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی عورت ایسے ہی آئی ہے جس نے کچھ نہیں کیا آپ کے لیے تو آئندہ سے پھر اپنی دلداری بھی خود ہی کر لیا کریں اپنے جو نخریں ہیں وہ بھی خود ہی ٹھوالیا کریں جس بچاری کے آنکھ کان پورا بدن کان بنا ہوا ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے موہ سے بات نکلے اور وہ پوری کر دے آپ نے کب باپ بننا ہے اس نے کب ماں بننا ہے یہ بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں وہ نہیں کر رہی ہوتی آپ نے کب ترقی کرنی ہے کب جوب چھوڑنی ہے کس سے لڑنا ہے کس کو چھوڑنا ہے کس سے بھڑنا ہے آپ تیع کرتے ہیں وہ تو تیع نہیں کرتی زندگی میں سارے بڑے فیصلوں کے ذمہ آپ کے ذمہ ہیں چونکہ رب نے آپ کو بڑا بنایا رب نے آپ کو عزت عطا کی رب نے آپ کو مرتبہ مقام قوام بنایا سربراہ بنایا تو سربراہ اعلیٰ ذرفی سے بنتے ہیں کم ذرفی سے نہیں بنتے جس نے بھی سربراہ کرنی ہو ملکی کرنی ہو حکمران ہو تو اسے لوگوں کو ماف کرنا آنا چاہیے اسے لوگوں پر خرج کرنا آنا چاہیے اسے لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا آنا چاہیے اسے لوگوں کے دل کو خود اللہ کے رسول نے مولفت القلوب کیا بابا ان لوگوں کا بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو نہیں مانتے تھے جو نینے آئے تھے ان کا بھی کیا تو ساری زندگی مردوں کو بھی ان عورتوں کا مولفت القلوب یہ ہوتا ہے کہ دل کو جیتنا دل کو جیتنے کے لیے آپ اسے توفے دیتے ہیں محبت دیتے ہیں نرمی دیتے ہیں آپ اس کے کانٹوں کے چھابے سے وہ جو ہوتا نا کیکر کا بڑا سارے ایک ٹہنا وہ توڑ کے جب کسی کو مارو گے تو کیکر کی پتیاں نہیں لگتی کیکر کے کانٹے لگتے ہیں یہ جو مردوں کی زبان ہے اگر یہ پھولوں جیسی ہو کلیوں جیسی ہو تو سبحان اللہ کیا بات ہے پر اللہ معاف کرے اچھو خاصے کانٹے اس کے اندر ہوتے ہیں چھوٹے بڑے ہر سائز کے آپ ان بچاریوں کو معاف نہیں کرتے آپ ان کو تو پورا گروہ ہونے کا موقع بھی نہیں دیتے سارا دن ساری رات صرف ان سے ایکسپیکٹیشن تو وہ کو وہ ایک پاؤں پر بھی کھڑی رہے تو آپ کی توکوں پر پوری نہیں اتر سکتی یہ پہنو یہ کھاؤ یہ کرو یہ نہ کرو بیٹھ جاؤ اب نہیں جانا فلان سے ملنا فلان سے نہیں ملنا فلان کو سنو فلان کو نہ سنو یہ کہو یہ نہ کہو اب معافی مانگو کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو صرف آپ کی خوشی کے لیے دن میں چار چر دفعہ آپ کی ماؤں سے جا کے بغیر کسی وجہ کے معافی مانگتی ہیں آپ کو معافی مانگواتے ہوئے شرم نہیں آتی مجھے تو سنتے ہوئے شرم آ جاتی ہے کہ یار کیا مرد ہو کہ اپنی مردان کی دکھانے کے لیے اس مظلوم کو بیچاری کو وہ اس معافی مانگنے کے منظر کو اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی کیا بتا ہے کہ میرا مرد ایک زنخہ ہے کہ جو اپنی ماں کی راضی کرنے کے لیے مجھے ہر پل اس کے پاؤں میں جھکا دیتا ہے کہ معافی مانگو اور میں پوچھتی ہوں کبھی کبھی کہ کیوں معافی مانگو تو وہ کہتاں ماں میری کہتی ہے معافی سے ہوتے مانگی نہیں ایسے کو معافی مانگے میری بہن سے بھی مانگے اس کے کمرے میں جا کے مانگے ابھی آپ کہتے ہیں عورتیں کیا کرتی ہیں آپ کے لیے آپ کی وہ سارے فضول شوق پورے کرتی ہیں آپ کی وہ ساری فرمایشیں کہ جو آپ اپنی بہنوں سے نہیں کہہ سکتے آپ کی بہنیں اپنے سسرال میں جائی ہوں تو آپ نے کبھی یہ یوں رسوہ ہونے کی اجازت پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نہیں تمہیں کوئی کہہ کے جائے تو جائے کہاں یہ کسی کے بہن نہیں ہے یہ کسی کے بیٹی نہیں ہے یہ صرف آپ کی ذر خورید ہے کیا نکاح نامے میں یہ لکھا تھا کہ آپ اس کو بیزتی کرنے رسوہ کرنے نقرانی کے طور پر لے کے آئے تھے ویسے اللہ معاف کرے اگر کوئی بچی نقرانی بھی رکھی جائے تو وہ تنخواہ پہ ہوتی ہے ایڈوانس الگ ایک آدھ لاکھ دیا جاتا ہے کپڑے اس کے ہر موسم کے اس کو دیے جاتے ہیں رات کو سونے جاگنے کا اس کے بھی آرام کا ہر وقت وہ آپ کی نوکر نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے کے ٹانگ پر کھڑی رہے اور آپ اس وقت ہر وقت شاؤڈ کرتے رہو اس کو بھی سانس لینے کا موقع ملتا ہے اس کو بھی جینے کا اس کو بھی سونے کا موقع ملتا ہے اس غریب کو تو آپ رات کو دو بجے اٹھا دیں اس کے ماتے پر شکن نہیں آتی آپ کے بچے آپ کی ماں آپ کے باپ آپ کے رشتے وہ سارے نبھاتے نبھاتے اس کے چہرہ بڑھا ہو جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے اس کا جسم جواب دے جاتا ہے دردوں سے بھر جاتی ہے اور پھر بھی وہ افنی کرتی آپ کہتے ہیں اس نے آپ کے لئے کیا کیا ہے لمحہ بھر کو سوچئے گا جس ذات کے ساتھ اتنی آسانیاں اتنی خوشیاں اتنے سکھ وابستوں خود آپ نے اس کے لئے کیا کیا اختر ابباس کو اجازت دیجی اسلام علیکم